امران خان کو گرفتار کرنے کی جلدی نہیں عدالت حکم دیتی ہے تو گرفتاری ہونے چاہیے عدالتیں امران خان کے خلاف قانون کے مطابق کر روائی کریں خوضہ سفکی پریس کانفرنس سیشن کورٹ پیسلے کی خلاف امران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماد کے لیے مقرر چیف جسٹس آمیر فاروق وارنٹ منسوکی کی درخواست پر آج دو بجے سماد کریں گے امران خان آج بھی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں پیش نہیں ہوئے دسٹرک اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس کی سماد دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دی امران خان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کی درخواست مسترد چیف الیکشنی کمیشنر سے درخواست گزار کی بدتمیزی سیکیورٹی اہلکاروں نے باہر نکال دیا پیمرہ کی جانب سے پابندی کے خلاف امران خان کی درخواست پر اعتراض برقرار لاہور ہائی کورٹنی آفیس نے پیمرہ نوٹفیکشن کی مصدقہ نقل لگانے پر اعتراض لگایا تھا سیندھ ہائی کورٹنی کراچی میں قومی اسملی کے نو حلقوں پر زمنی انتخابات روک دیئے سولہ مارچ کو زمنی الیکشن مراقبت ہونا تھے پنجاب اور خیبر پختون قومی عام انتخابات الیکشن کمیشن کا فنڈز کی پراہمی کے لیے سبتی رازم کو خط لکھنے کا فیصلہ 35 ارب روپے سے زائد اخراجات کا تخمینا لگایا گیا جماعت اسلامی کا دس مارچ کو الیکشن کمیشن کے سامنے ادھر نہ دینے کا اعلان الیکشن کمیشن کو کراچی میں گیارہ یوسیز پر بلدیاتی انتخابات کروانے کی درخواست نون لیف کی چیف آرگنائزر ماریم نواز آج شیخ اپورا میں ورکلز کنونشن سے خطاب کریں گی جنیالہ روڈ پر تیاریاں مکمل پینڈال میں کرسیاں لگا دی گئیں حکومت نے آئی ایم ایس کے ایک اور شرط پوری کر دی چھے سو لگجوری آئیٹمز پر جی ایس ٹی اٹھارہ سے بڑھا کر پچیز فیصد کر دیا گیا چیوڑان کا نیچے آنے کا سلسلہ جاری انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دو روپے سترہ پیسے سستہ قدر دو سو پچھتر روپے پچھتر پیسے تک پہنچ گئی پشاور یونیورسٹی میں سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں دو اسات ازا کے قفل کے خلاف طالبہ کا احتجاج ٹیچرز اسوسییشنی کلاسز اور دفتری امور کا بوائیکاٹ کیا پی ایس ایل میلاہور قلندز اور پشاور ظلمی کے درمیان میچ دو پہر دو بچے کھیلا جائے گا شام سات بچے اسلام آباد ینائیٹڈ اور ملتان سلطانز ان ایکشن ہوں گے اور گناہوں کی بخشش اور محفرت کے رات شب بارات کیلئے انتظامات مکمل کر لیے گئے عبرستانہ میں صفائی ستھرائی اور سپری کا احتمام